جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں بس کربلا کی تاریخ آپ صفحوں کو معلوم ہے سارے لوگ جانتے ہیں میں اس تاریخ میں سے دو چار باتیں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں وہاں سے نور ملتا ہے جو ہمیں وہاں سے روشنی ملتی ہے امام حسین صرف ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے بلکہ روشنی کے بھنڈار کا نام ہے یورپ کے ایک دانشور نے کہا ہے کہ ہی فاس دکریٹیسٹ ملتائر آف مین کائن یعنی وہ صرف اس علمانوں کی شہید کا نام نہیں ہے امام آلی مقام انسانیت کی دنیا کے شہید عاصل کا نام ہے مانوطہ کے شہید عاصل کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ مودی جی بھی جب امام حسین کی تعریف کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ امام حسین کی ذاق پر پیش ڈی کر گا لالو پرساد نے بھی جب مصیبت اور سنکٹوں میں گھرتے ہیں اپنے باغیوں کے درمیان تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو حال حسین کا تھا حسین سے مجھ کو شکتی ملتی ہے اپنے حاسدین کے بیچ میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے تو امام حسین کو جتنا ہم لوگ پڑھتے ہیں جتنا ہم لوگ سنتے ہیں وہ ہم سے زیادہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں یہاں تک کہ امریکہ کے جو بائیڈن امریکہ کے ساتھ پلینٹن امریکہ کے پہلے صدر ابراہیم لنکن وہاں کے ڈاکٹر واشنگٹن یہ سارے لوگوں نے حسین کو پڑھا اور جتنے بھی خیر مسلم اسکولر ہیں منسی پریم چند جی ہیں رابندرناٹ ٹیگور جی ہیں اور یورپ کے ڈاکٹر ایسٹی کالڈری جی ہیں ویلیم بٹسورت ہیں ویلیم شیکسپیر ہیں یہ سارے لوگوں نے حسین کو پڑھا یہ سارے لوگ تو پڑھے ہی ہیں مگر تاجب کی بات تو ہے ویلیم بٹسورت نے بھی حسین کو پڑھا جان کٹس نے بھی حسین کو پڑھا ایسٹی کالڈریج نے بھی حسین کو پڑھا یعنی ایک حسین سورج کی مانند ہے جس سے سارے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ حسین ذکرِ حسین حسین وہ ٹارچ گیرر آف لائٹ ہے حسین وہ ٹارچ گیرر آف سیولائزیشن این کلچر ہے حسین مشعلِ راہ کا نام ہے حسین مانفتہ کی سلکوں پہ لگے ہوئے چنہان کی پتھر کا نام ہے حسینِ آزم ایک مارکنگ اسٹون کا نام ہے حسینِ آزم ایک اچھے کامیاب ترین انسان کا نام ہے حسینِ آزم فرزندِ علی ہی نہیں حسینِ آزم آدمیت کی آبرو کا نام ہے حسینِ آزم صداقت اور سچائی کا نام ہے اس لئے کسی کہنے والے نے کہا کہ مقبول کس قدر ہے شہادت حسین کی مقبول کس قدر ہے شہادت حسین کی ہر دل میں جاگزی ہے محبت حسین کی ہم مسلمان ہیں ہمارے نبی کا شہزادہ ہے امام حسین اس لئے ہم اسے پیار کرتے ہیں حسینِ آزم کی قربانی کو ہم نے کس شکل میں لیا ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں ہم نے حسین کی قربانی پہ دھول ڈال دی ہم نے فرضی کربلا بنا کے حسینِ آزم کی کہانی کو افسانہ بنا دیا ہم نے فرضی امام بالا اس میں کیلہ کا گاش گاڑ کر ہم نے مٹی بھر کے ہم نے حسینِ آزم کی قربانی کو پسے پشت ڈال دیا ہم نے حسینِ آزم کی ماں ان کی بیٹی ان کی بہن کی قربانیوں کو تاق پہ رکھ دیا ہم نے تازیہ بنا کے میلہ لگا کے ماں بہن بیٹیوں کو اس اکھاڑے میں لا کر کے اور اس تازیہ کے سامنے جل دھروا کے ہم نے ہندوانہ رسم و نواز کو فروغ دیا ہے حسینِ آزم نے شریعت کو بچایا ہے حسینِ آزم نے طریقت کو بچایا ہے حسینِ آزم نے نفسانی خواہشات کو پاؤں پہ نیچے تفن کیا ہے حسینِ آزم نے جہالت اور خرافات اور واہیات اور پیدات کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے حسین کے نام پہ جہالت قوم مسلم کرے یہ سارے کافر ہستے ہیں یہ کفار و مشرقین ہماری حرکتوں کو دیکھ کر ہستے ہیں یہ مشرق تو چاہتے ہی ہیں کہ میں ان کی طرح ناچوں میں ان کی طرح ڈانس کروں چونکہ مسلمان نام ہے پاکیزہ قوم کا مسلمان کا کپڑا پاک ہوتا ہے مسلمان سجدہ کرنے کی جگہ کو پاک رکھتا ہے مسلمان نماز سے پہلے وضوح اور غسل کرتا ہے مسلمان کا کپڑا پاک مسلمان کا بدن پاک مسلمان کی جگہ پاک پاکیزہ قوم کا نام ہے دومِ مسلم مسلمان کو شراب سے کیا مطلب ہے مسلمان کو ناج کھانے سے کیا مطلب ہے مسلمانوں کو کوئی ایک مرتی کی شکل بنا کہ اس کو خدا مان کر پھر اس کو لاتھی ہسیڑ کر پانی میں ڈھالنے سے کیا مطلب مسلمان سورج کو نہیں پوچھتا جو سورج کو روشنی دیتا ہے اس کو پوچھتا مسلمان چاند کی پرستش نہیں کرتا جو چاند کو چمکاتا ہے اس خدا کی پرستش کرتا مسلمان پہاڑ ندی نالے جنگل جھاڑ ریکستان کی پرستش نہیں کرتا جس نے ساری کائنات کی تخلیق کی ہے مسلمان کسی بندر جھجندر کے سامنے پیشانی کو دلیل نہیں کرتا مسلمان کسی گائے کسی جانور کسی بیل کسی آنٹھی کسی سام کو خدا نہیں کہتا جس نے کروڑوں مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ خالق حقیقی کو سجدہ کرتا وہے لوگ کیا مجھ کو برا کہے گا کیا ہمارے مصرف کو مٹھانا چاہے گا جس کی پیشانی ساپ کے سامنے جھکی ہوئی ہو جس کی پیشانی بندر کے سامنے جھکی ہوئی ہو جس کی پیشانی ہاتھی اور پیل کے سامنے جھکی ہوئی ہو جس کی پیشانی کیدر چھوشندر کے سامنے جھکی ہوئی ہو جس کی پیشانی ندی نالے جنگل جھاڑ کے سامنے جھکی ہوئی ہو وہ تجھ سے کیا مقاملہ کر پائے گا وہ اپنا موہ دیکھنا ہو تو وہ جا کے اپنی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں کہیں خون ہے کہیں ساپ ہے کہیں چھپکلی ہے کہیں بندر ہے کہیں ساپ گوبر ہے کہیں گندگی ہے یہ گوبر کو پاک سمجھنے والا کیا تجھ کو میٹا پائے گا تیری مسجد میں وہ قدم رکھ دے مسجد کا ممبر اجلا مسجد کا محراب صفیر مسجد کی چٹائی کا تقدس مسجد کی دیماروں کی سادگی وہ تمہارے سر کی ٹوپی تمہارے چہرے کی داڑھی وہ سجد آگاہ کو دیکھ لیں اگر ضمیر زندہ ہے تو کلمہ پڑھ گئے اسلام لے آئے گا تم کو کون زلیل کر پائے گا یا تو ان کے چمڑے کا موہ ہے اسی لئے بکواس کرتا ہے چمڑے کا موہ ہے یو سی سی لے آئیں گے یا اکسان سیویل کورڈ لے آئیں گے مسلمانوں کو مار دیں گے مسلمانوں کو بھگا دیں گے چمڑے کا موہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے اس لئے سے وہ بڑا بڑا کر رہا ہے ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ امریکہ کا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہاں کوئی مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھ گئے یورپ کا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہاں کا ایک ویگانی کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہو جائے چائنہ چاپان جیسے ترقی آفتہ ممالک میں کوئی دن نہیں گزرتا جہاں وہاں کی نورسٹی کا کوئی طالب علمے کلمہ پڑھ کے مسلم نہ ہو جائے تھائی لینڈ کی رازدھانی بینکو کا پروفیسر پوری دنیا کو گواہ بنا کے انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ جس تحقیق میں میں نے چالیس سال کی زندگی گزار دی قرآن پاک کی ایک آیت کے سامنے چالیس سالہ تحقیق میری دھواں ہو گئی اور جب سچائی سامنے آ گئی تو مجھ کو کلمہ پڑھ لینا چاہئے جو چالیس سال تک ہزاروں کتابوں کو پڑھا وہ صرف قرآن کی ایک آیت کو سن کر بابان کے دوحل ساری دنیا میں اعلان کیا دنیا قبار ہے کہ سچائی سامنے آ چکی ہے میں چالیس سال اس جستجو میں لگایا ہے قرآن کی ایک آیت میں وساحت کے ساتھ وہ بات موجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن سچا اسلام سچا مصطفیٰ سچے اسلام حق ہے وہ دنیا کو قبار پڑھا کے کلمہ پڑھا اور عبضہ بے اسلام میں تاخل ہو گیا قوم تجھے زلیل کر پائے گا وہ خود زلیل ہوگا وہ خود سمٹ جائے گا صرف تم سچی توبہ کر کے مسجدوں کو آباد کر لے مدرسہ کو آباد کر لے اپنے چہرے کو کافرانہ دھن سے ہٹا کے مصطفیٰ کی سنتوں کا آئیتار دنا لے اپنے بچوں کو سچا حسین ہی بنا دے اپنی ماں بہن بیٹی کو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سچی کنیز بنا دے جس دن تیری بیٹی سب نقاب پہننے لگے احجاب پہننے لگے ان کا سینہ تھر رہا جائے گا کہ چالیس کروڑ مسلمانوں میں بیس کروڑ عورتیں جب وہ نقاب پہن کے سلکھوں پہ نکلیں گی تو تلوار سے ان کا دل نہیں نقاب سے ان کا دل تھر رہا جائے گا اگر چالیس کروڑ مسلمان چہرے پہ تاہی رکھنے لگے سر پہ ٹوپی رکھنے لگے جو کام ایپ فارٹی سے وچتی نہ ہوگا وہ کام تیری داڑی سے ہو جائے گا وہ کام تیری ٹوپی سے ہو جائے گا نارے تکبیر کنا دولو ہاتھوں گا اٹھا گر نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام شریعت مصطفی عظمت مصطفی کبھی نرفس مت ہونا کبھی مت کہنا کہ مذہب اسلام خطرے میں ہے کبھی بھونے سے مت بولنا ہم پہ نمازی ہیں ہم خطرے میں ہیں ہم شرابی ہیں ہم خطرے میں ہیں ہم چھوٹے ہیں ہم خطرے میں ہیں ہمارے بال بچے جچے لفنگے لکھے رے گھڑکا خور ہے یہ ہمارے بچے خطرے میں ہیں اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک رہے گا کون اسلام خطرے میں رہے گا جس مذہب محصف کی تاریخ کو حسین عظم نے اپنے خون سے لکھا ہو وہ اسلام کبھی خطرے میں آئے گا کیا جب اسلام سنکٹ میں کھرتا ہے حسین کا خون اسلام کی مانگ میں سرکی بردیتا ہے اسے چاہاں حسین جیسا یوت تھا حسین جیسا پری فائٹر حسین جیسا بہادر حسین جیسا بہادر شہید عاظم موجود ہو وہ مذہب کبھی نہ خطرے میں ہے نہ خطرے میں پڑے گا جب جب حسین کی قربانی دہرائی جاتی رہے گی کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا یہی ٹوکر اقبال نے کہا تک قتل حسین اصل میں مر گئی عزید ہے اسلام زدہ ہوتا ہے ہر کربل ایک قوم مسلم ہمیں فخر ہے کہ امام حسین جیسا رہنما ہم گو میں آئے حسین آزم کا نام کالا کپلا پہننے کا نام نہیں حسین آزم کی محبت میں سینے پہ شریف ہو کر ماتم نہیں کیا جائے ماتم وہ کرے جو بزدی ہے کالا کپلا وہ پہنے جو عورتوں کی خسرت رکھتا ہے سوگ وہ ملائے جو کہ سبر سے نام آشنا ناچے کودے وہ آگ میں اور صاحب تیجہ چالیس ماں وہ کرے جو حسین آزم کو مردہ سمجھتا ہم تیجہ اور چالیس ماں میں یقین نہیں رکھتے چونکہ تیجہ چالیس ماں مردوں کا ہوتا ہے حسین زندہ ہے زندے کا چالیس ماں نہیں ہوتا چالیس ماں شیعہ کرے تیجہ آفیزی کرے چہرم شیعہ کرے سننی تیجہ چالیس ماں نہیں کرتا وہ فاتحہ کرتا ضرور ہے اس لئے کہ سننی حسین کو مردہ نہیں حسین کو زندہ سمجھتا ہے حسین شہید ہے حسین زندہ ہے زندوں کا سوگ نہیں منایا جاتا سوگ مردوں کا منایا جاتا ہے حسین آزم کے نام پہ سوگ نہیں منایا جاتا حسین آزم کی کہانی سنکہ رویا نہیں جاتا ہے حسین آزم کی کہانی سنکہ رونا دوسروں کو رولانا یہ بزدلوں کی کہانی ہے یا بے صبروں کی کہانی ہے یا جاہلوں کی کہانی ہے حسین آزم کی کہانی کوئی فلمی کہانی نہیں ہے کوئی افسانہ نہیں ہے کوئی نومل نہیں ہے ہائے سکینہ ہائے زینب کرنے کی کہانی نہیں ہے حسین آزم کا قصہ حسین آزم کی کہانی یہ رونے کی کہانی نہیں ہے حسین آزم کی کہانی صبر کی کہانی ہے استقامت کی کہانی ہے استیبیلٹی کی کہانی ہے استقام کی کہانی ہے اس لئے وہ کہانی سے نور ملتا ہے کہ ہم مہدر کی دستاری کو یا اس مہینے میں کالا کپلہ نہیں پہنتے ہم لال کپلہ نہیں پہنتے ہم سب کپلہ نہیں پہنتے ہرہ کپلہ پہنے بیت عجیوں کی علامت ہے لال کپلہ پہنے خارجیوں کی پہچان ہے کالا کپلہ پہنے شیاؤں کی پہچان ہے سننی ان دس دنوں میں نہ کالا کپلہ پہنے نہ لال کپلہ پہنے نہ ہرہ کپلہ پہنے وہ سفید کپڑا پہنے سفید کپڑا امن کی علامت ہے سفید کپڑا پیس کی علامت ہے سفید کپڑا سنیوں کی علامت ہے تو حسین آزم کو ہم اس کی قربانی پر فخر کرتے ہیں ہمیں نانس ہے حسین کی قربانی پر رہنما ہو تو ایسا رہنما ہو تو ایسا ہمارا فائٹر ہو تو ایسا ہمیں یاگوجاہید ہو تو ایسا اور ہمیں حسین کی سچائی پر ناز ہے حسین کی صداقت پر فخر ہے حسین کی سبر پر ناز ہے کوئی دوسرہ رہنما ہوتا تو بچوں کی لاشوں کو دیکھ کے رونے لگتا وہ گھبرا جاتا وہ حق سے منحریف ہو جاتا مگر واہ حسین تیری عزت کو سلام کہ لاشیں گرتی گئیں تیرا ایمان پختا ہوتا جلا دے مصیبتیں سرکھول کے سامنے آتی گئیں تم نے مصیبتوں کو کچھل کے سبر کی وہ تاریخ لکھ دی کہ چاہے غربت کے حجوم میں رہے سیلاب کے حجوم میں رہے زلزلے کے حجوم میں رہے مشرقین کے حجوم میں رہے جب بھی پاؤں پھی سلطہ نظر آئے حسین کے کہانی ہمیں نور دیتی ہے ہمیں استقامت کا حسین آسم کا نام وہ رونے رونے کا نام نہیں یہ تو رافیزیوں اور شیعوں نے نام بگاڑ کر دیا چونکہ گورنمنٹ ہندوستان میں شیعوں کی تھی اس لئے یہ سنی بھی ان کو دیکھ دیکھ کر کہ امام والا بنانا شروع کر دیا سنی ان شیعوں کو دیکھ دیکھ کر کہ وہ اکیلہ کا گاچ کارنا شروع کر دیا سنی ان رافیزیوں کو دیکھ دیکھ کے وہ صاحب بھول بجانا شروع کر دیا سنی ان رافیزیوں کو دیکھ دیکھ کر کہ اپنے بچوں کو گھنگرو باندھ کر پیک باندھ کے نچانا شروع کیا یہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں مذہب اسلام اور مذہب اہل سنت و جماعت میں اتنا ہی ہے کہ حسین کی شہادت کو ریمائن کیا جائے حسین کی قربانی کو قوم کو بتایا جائے حسین آسم کے عیسار کو دکھایا جائے ان کے بال بچوں کی کہانی کو سنایا جائے حسین کے خاندان والوں کا سبر دیکھ کر آسمان کے فرشتی بھی فجد میں آ جاتے تھے نہیں آپ نے سنی قرآن پاک کا وہ چپٹر کیا بولتا ہے امام حسین بیمار پڑھ جائے سرکار دو جہاں تشریف لائے حضور علیہ السلام نے فاطمہ تو سہرہ سے کیا کہا کہ منت مانگ لے جناب فاطمہ نے منت مانگ لی کہ الہی میرے بیٹے حسین کو صحت مل گئی میں تین روزے رکھوں گی اور ہم لوگ منت کیسے مانگتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو میں قبر پر مرغا چڑھاؤں گا میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو میں یہاں چادر چڑھاؤں گا میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو میں قبر پر آ کر کے مرغا اور پلاؤ بنا کر کے پانچار میں کوئی کھلا دوں گا یہ ساری چیزیں جاہلانہ رسم وریواج ہیں چادر چوھانے کی بات کرنا پھول چوھانے کی بات کرنا آپ چاہیں گلاف کا تازہ پھول ایک من ایک گنٹل ایک کیجی جتنا ہو قبرِ انور پہ ڈالیں کیونکہ جب تک وہ گلاب کا پھول ترو تازہ رہتا ہے اس وقت تک وہ تذبیر پڑھتا ہے اس سے صاحبِ قبر کا دل پہلتا رہتا ہے یہ چادر جو ملتی ہے بازار میں اس کی بارہ پتلہ گئے آلہ حضرت نے منع کیا ہے گلاب کی چادر آلہ حضرت کی قبرِ انور پہ بریلی شریف میں سچا ستھرا مزار دیکھنا ہوں تو بریلی میں جا کے دیکھ لیں وہاں صرف تازہ گلاب چاہایا جاتا ہے ہم نے آج تک آلہ حضرت کی قبر پہ کپڑی کی چادر نہیں چڑھائی جب بھی جاتے ہیں تک گلاب خریدتے ہیں گلاب ڈالتے ہیں اور یہ ڈالنا چاہیے اور گلاب ہی گلاب مگر لوگوں نے چادر چاہانے کی منت مانگی اور ہماری ماں بہن بیٹی ہیں عورتیں کیا بھی انہیں مانگتی ہیں میرا بیٹا اچھا ہو گیا تو ہم اب تازیہ میں چندہ دیں گے تازیہ میں چندہ دیں گے جو مرووجہ تازیہ ہے اس کا بنانا بلکل سخت ناجائز اور گناہ بہت سارے نالائق قسم کے مولوی وہ جہے اس کے خلاف نہیں بولتے ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے اس کے خلاف نہیں بولتے صحاب شادی بھی آہمین لاکھوں کروڑوں پہ پانی کی طرف فضول خرچی میں بہ رہے ہیں اس کے خلاف نہیں بولتے مسجدیں ویران ہیں گجڑ دیں اس کے خلاف نہیں بولتا وہ مولوی وہ تازیہ کی حمایت میں بولتا ہے وہ خود سے ماس ماتتا ہے چھیلتا ہے اور تازیہ بناتا ہے ان سے کہے کہ تازیہ کا کیا مطلب ہے تازیہ ہے کیا چیز کس کا نام ہے وہ تازیہ تازیہ تم نے حافظوں سے شکا ہے شیعوں سے شکا ہے وہ شیعہ جو صدیق اکبر کو گالی دے وہ شیعہ جو عمر فاروق عظم کو گالی دے وہ صدیق جو افضل البشت باد الانبیاء سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین حضیق ہوئی ہے تو صدیق اکبر کی ذات صدیق اکبر مولا علی سے بھی بڑے ہیں صدیق اکبر حسنین سے بھی بڑے ہیں صدیق اکبر عمر عثمان سے بھی بڑے ہیں صدیق اکبر مولا علی سے بڑے ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کی چاند شنی کا حق ادا کیا ہے جنہوں نے دو سال میں وہ کام انجام دیا ہے کہ قیامت تک کے ہزاروں سال میں کوئی دوسرا انجام نہ دے سکے وہ صدیق اکبر میں انجام دیا ہے صدیق اکبر نے وہ کام کر کے دکھلایا ہے صدیق اکبر عمر سے بڑے ہیں صدیق اکبر عثمان سے بڑے ہیں صدیق اکبر علی سے بڑے ہیں صدیق اکبر حسنیم سے بڑے ہیں صدیق اکبر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں سے بڑے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تاریخ بیان نہیں کرتے ان کو کالی دیتا ہے یا رافظی ان کی شان میں بکواز کرتے ہیں یا رافظی ہم ان ظالموں کی نقل کریں ہم ان کی تازہ داری کو اپنے حال آئے ہیں آلہ حضرت نے سو سال پہلے اتنا ہی لکھاتا ہے جس طرح مکہ مدینہ شریف کی تصویر آپ گھر میں رکھتے ہیں امبت خضرہ کی تصویر خانہ کعبہ کی تصویر اسی طرح کربلہ معلہ کی تصویر کاغذ کی تصویر ہو اس کو اپنے گھر میں لگا کے رکھیں وہ تغرہ جیسے مکہ شریف کا تغرہ مدینہ شریف کا تغرہ اس کو اپنے گھر میں رکھتے اتنا ہی اور یہ ایسا نہیں ہی کہ اپنے ہاتھ سے اس کو عمارت بنانا پھر وہاں دھیرے دھیرے دو قبریں بنانا وہاں چاتریں چڑھانا اور پاک دلدل بنانا کبوتر بنانا یعنی کہاں تک لوگ پہنچ گئے گزرگوں نے صرف اتنا کہاں تھا کہ کاغذ کی تصویر رہ سکتی ہے اتنا بھی نہیں کہنا تھا اتنا کہہ کر کے یہ انگلی پکڑنے کے لئے دیا انگلی کیا پکڑنے دیا کہ اب آبازو تک پہنچ گیا کاغذ کی تصویر کیا مطلب ہے دل میں رہے حسین کی تصویر دل میں رہے حسین کی محبت یہ تاثیہ سے کیا ہوتا ہے اگر دل میں محبت رہی تو ہر سنکٹ کی کھڑی پہ حسین کام آئے گے ہر مسئیبت کی گھڑی میں حسین کام آئے گے ہر وقت وہ حسین آسم کے سجدے کا وسیلہ دے کر اللہ رب العصہ سے دعائیں کرے گا تو حسین کا نعم کافی ہے یہ تاثیہ سے کیا ہوتا ہے تاثیہ تو آگے بڑھ کے خوراپات میں بدل گیا مگر دل میں محبت ہوتی وہ محبت عمر بڑھتی جاتی وہ محبت گہری ہوتی چلی جاتی کاغذ کا تاثیہ وہ بھی نہیں بولنا چاہیے کاغذ کا تاثیہ بولا گیا یہاں لوگوں نے دلدل بنا دی لوگوں نے قبوتر بنا دی لوگوں نے دو قبریں بنا دی لوگوں نے ان دونوں قبروں پر چادریں چلانا شروع کیا پورے گجرات میں جا کے دیکھ لیں وہاں قاضیہ میں دو قبر ہوتی ہے ایک حسن کی ایک حسین کی اللوگ اس میں چادر چلاتے ہیں جس طرح شیعہ ستر شہدہ کے تابوت ہر شہر میں بنا کے رکھے ہیں ستر قبریں یہ علی ازکر کی یہ علی اکبر کی یہ حدی قاسم کی یہ جناب عباس کی یہ جناب امام حسین کی جناب امام حسن کی یعنی وہ سب کی قبریں بنا کے رکھا پورے ہندوستان میں ایک ہزار شہر ہیں تو ایک ہسار کربلا بنا کے رکھا ہے ایک ہسار قبریں بنا کے رکھا ہے ایک ہزار شہر میں اور تابوت وہ لے کے چلتے ہیں ستر تابوت لے کے چلتے ہیں اسلام کو ڈراما بنا دیا اسلام کے نام پہ پچیس سو کہانی کر کے فرضی کہانی بنا کر فلمی تاریخ بنا دی جبکہ حسین کی کہانی حق کی خاطر آخری حد تک جانے کی کہانی ہے حق کی حفاظت کی خاطر سب کچھ لٹانے کی کہانی ہے حق کی خاطر سبر اور عصار کی کہانی ہے حسین کی کہانی ہے باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی اعلان کر رہی ہے آج بھی دربت حسین باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی یا اعلان کر رہی ہے آج بھی دربت حسین باطل سے کبھی دب کے مت رہنا کبھی چھوٹے سے مت دبنا کبھی شرابی سے مت دبنا کبھی سماج کے سالم سناکار مالدار ایاز سے مت دبنا کبھی چھوٹے نیتہ سے مت دبنا کبھی ظالم شرابی پاپی اتیا چھاوی ٹکیت سے مت دبنا تمہارے موں میں زبان ہے نا حق بولنا گردن کٹے گی جیل میں جاؤ گے ہاتھ کٹے گا سب سہ لینا اور اس کے علاوہ یہ کر ہی کا سکتا ہے جیل میں ڈال سکتا ہے گردن کار سکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے حسین یزیدیوں کے ہاتھوں اپنے بال بچوں کو قیدی بنا دیا حسین اعظم کے خیمے میں سالیموں نے آگ لگا دی حسین اعظم نے سارا کمبہ اس کی جوانی اس کی جوانی ان کے سب کچھ لٹا دی مگر قصطفہ کی شریعت کو بچا لیا تو ساری مسیبتیں حسین نے سہ کے بتا دیا کہ حق کی خاطر وطن چھوٹے کمبہ لوٹے گردن جائے سب سہ لینا مگر حق کی رسیاتے جالے رہی لینا یہی پیغام حسین نے دیا ہے تو حسینی وہ نہیں جو ڈگرا کے بیگن کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر صبح ادھر شام ادھر رات ادھر دن ادھر سام کا بھی مو چھوپے سپیرہ کا بھی مو چھوپے اس کو حسین کا نام کبھی نہیں لینا چاہیے اس کو شرم آنی چاہیے یا گندی زبان کا حسینی معصب کا نام یا گندی زبان جس کا دل صحیح نہیں ہو جس کی زمان صحیح نہیں ہو جس کے پاس کوئی گریفٹی نہ ہو جس کے پاس کوئی فضل نہ ہو جس کے پاس کوئی اصول نہ ہو جس کے پاس کوئی ثابتہ نہ ہو صرف مال کو سمجھتا ہو سب کچھ اقتدار کو سب کچھ سمجھنے والا حکومت کو سب کچھ سمجھنے والا نوکری کو سب کچھ سمجھنے والا پیسہ کو سب کچھ سمجھنے والا وہ حسین کا نام نہ لے حسین آسم نے حق کی خاطر فتن چھوڑا حق کی خاطر پال پچھوں کو قربان کیا حق کی خاطر اپنی چاہت کی کو قربانی دی حقیقتی مدینے کا آرام تیاغ دیا حقیقتی رہن چڑھتی جوانی میں ہزاروں زخم تیروں تلباروں کے سہکر جان جان آفری کے حوالے کر دی یعنی اپنی کہانی ختم کر دی اسلام کی کہانی کو اس تحقہ میں تمام عطا کر دیا یہ قیامت تک پیغام مل رہا ہے کہ حسین عاصل کی قبر سے کہ باطل کے سامنے سینہ سپر رہو یہ تم سے کہہ رہی ہے محبت حسین کی باطل کے سامنے سینہ سپر رہو یہی تو ہے حسین کی کہانی یہاں شرابی حسین کا نام لیتا ہے جو ڈگرہ کا بیگن ہے صبح ادھر شام ادھر یہ حسین کر رہا ہے حسین بہت سپردست آدمیت کی ایک پرکیق اور علامت کا نام ہے اس حسین عاصم کا نام وضو کر کے لو اس حسین عاصم کا نام موں کو دھو کے لو اس حسین عاصم کا نام موں کو گلاب سے دھر کر کے لو اس حسین عاصم کا نام جب دل ہو تو زبان پر نام رہے دل میں حسینیت پہ سچا یقین ہونا چاہیے وہ ہے حسین اعظم بس دو چار بات ہیں امام عالم قام کی زندگی سے کے آخر حسین اعظم کوئی بڑی قربانی کیوں دینے پڑی حسین اعظم کی کہانی سے کیا نور ملتا ہے نور تو ہزاروں ہے ہز کب سب کو ٹیفائن کرنا مشکل ہے کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ ہمارے نکتہ داں مصنفی نے کس کی طرح سے الگ الگ پوائنڈ کو ان کی زندگی سے نکالا ہے چونکہ اہلِ بہتِ مصطفیٰ مصطفیٰ کا خاندان سب میں نمائی خاندان ہے اور قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ اسحالکم علیہ عجرہ میں اس تبلیغ دین کے بدلے میں کوئی تم سے بدلہ نہیں چاہتا اللہ نے کہا کہ حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تبلیغ دین کے بدلے میں کوئی اجرہ تم سے نہیں چاہتا بس اتنا کرنا میرے خاندان والوں سے محبت کرنا اور یہ محبت نہیں ہے کہ میں مولانا ہوں میں نے چالیس سال تقریر کی ہے یہ میرا بیٹا ہے انجنئر ہے ان کا پاؤں چھومتے رہنا ان کو نظرانے دیتے رہنا تاکہ میں نے چالیس سال قدمت کی ہے اس کا بدلہ چوز چوز کر میرا خاندان والا میرا بیٹا کھالے جس طرح بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا ہے حسین آزم کے نام پہ پاؤں چھوموانا حسین آزم میں حسینی ہوں ہاں ہاں میں غصے آزم کے بیٹا ہوں ہاں ہاں میں خسنی ہوں ہاں میں حسینی ہوں ہاں یہ غمن کی بولی ہے یہ غرور کی بولی ہے اگر تو واقعی حسینی ہے کہ کیوں بولتا ہے کیوں ڈکارتا ہے کیوں چنھارتا ہے کیوں کہتا ہے میں حسنی حسینی ہوں اگر چنھارتا ہے اگر نہیں ہے حسنی تو تیرا کیا حال ہوگا اگر نہیں ہے حسنی تو تیرا کیا حال ہوگا اگر تو واقعی تیرے جسم میں مصطفیٰ کا بلڑ ہے تو کوئی تیرے پیشانی نہیں چومے تیری عزت پر کیا فرق پڑے گا کوئی تیرا پاؤں نہیں چمی تیری عزت پر کیا فرق پڑے گا کوئی ایک تھاکہ تجھ کو نہیں دے کیا تیری عزت پر فرق پڑے گا اگر تیرے جسم میں مصطفیٰ کا بلڈ ہے تو قیامت کی دن ساری دنیا دیکھے گی کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے ساتھ رہیں گے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے ساتھ رہے گا اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے ایک سید کا ایک آلِ رسول کا ایک مصطفیٰ کے شہزادے کا یہ دیکار تھا کیوں ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں ہاں میں فلاں کا پوتا ہوں ہاں میں فلاں کا یہ ہوں ہاں یہ دیکار کیوں نے تھا ہے یہ دیکار تھا کیوں یہ کھمن غرور کیوں ہے جس کے نام پہ تو دیکار تھا ہے کیا تم نے کبھی ان کی زندگی کو پاپ حسین آزم اپنی زندگی میں انہوں نے پچ پن سال کی زندگی میں پچیس حج انہوں نے پیدل چلتے کیا ہے اللہ حسبت حسین آزم شہید تو آخری دیر ہوئے ہیں جو زندگی کا آخری دیر تھا اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے اس سے پہلے مصطفیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی ان کو دیکھنے کے بعد اسلام اور شریعت کو سیکھا جاتا تھا ان کو دیکھنے کے بعد حسین آزم مصطفیٰ کی چلتی پھٹی تصویر تھے سر سے لے کے سینے تک امام حسن خوبہو مصطفیٰ کی طرح تھے سینے سے لے کے پاؤں تک امام حسین خوبہو مصطفیٰ کی طرح تھے کیا مطلب حسن اور حسین کو ملا دیں تو مصطفیٰ کی تصویر بن جاتی تھی سبحان اللہ یہ تھے یہ ساہری شکل صورت تھی جہاں تک کردار کا سوال ہے سبان کی مٹھاز کا حکمت اور اسلام کی حکمت بیان کرنے کا مہمان نوازی کا پروسی کی خدمت کا ماباپ کے احترام کا اسلام کی خاطر میدان میں جہاد کرنے کا رات رات بھر مستلی پر تحجد کی نماز پڑھنے کا پچپن سال کی زندگی میں پچیس حج پیدل کرنے کا اپنا جان مال اپنے مال کو قربان کر دینے کا اپنے زندگی میں تین بار امام حسن نے ایک سوئی تک نہیں رکھا وہ سارا مال خدا کی راہ میں قربان کر دیا ایسا کوئی نہیں کرے گا قیامت تک وہ خرچہ کرے گا وہ زکاة دے گا چالیس واہ حصہ وہ خیفتر نکالے گا وہ قربانی کا بکرہ زبہ کرے گا وہ زمین سے فصل پیدا ہو تو اس کا دسویں یا بیسویں کی سویں نکالے گا لیکن اپنا سارا مال خدا کی راہ میں قربان کر دے یا کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی اگر یہ آئی ہے امام حسن امام حسین کے حصے میں آئی ہے انہوں نے کئی دو بار آدھا آدھا مال یعنی ففٹی پر سکت اللہ کی راہ میں خیرات کر دی ایک کرون کا مال ہے تو پچاس لاکھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور دو بار انہوں نے پورا کا پورا سوئی تک نہیں رکھا سارا مان خدا کی راہ میں خیرات کر دیا کیوں مضبوط یقین تھا کہ رب کی راہ میں خیرات کرنے سے بندہ کنگال نہیں ہوتا تھا رب کی راہ میں دینے سے مال بڑھ جاتا ہے یہ تو ہم جیسے کمزوروں ہم جیسے تنگ دلوں کی کہانی ہے کہ دس روپیہ ہے دس روپیہ دے دیں گے تو بچہ کیا کھائے گا موبائل میں کیا وہ جو بچہ کہاں بھیک مانگے گا یہ ہماری کہانی ہے کہ زمین مقف کریں گے مسجد میں تو بچہ کیا کھائے گا مدرسے میں دے دیں گے سارا مال تو بچہ کیا کھائے گا بچہ کیا کھائے گا میں کل کیا کھاؤں گا گھر کیسے بنے گا یہ ساری کہانی ہماری ہے بھول جاتے ہیں کہ جو روپ پیدا کیا ہے اس رب کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کھڑتا نہیں اقل مند ہے وہ جسے ایک کرون چاہیے وہ پہلے دس لاکھ خرچ کرتا ہے تاکہ ہر دس دس گناہ بڑھ کے آتا ہے حضور کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو آدمی بغیر کسی قصور کے ستایا جائے اللہ اس کی عزت کو برہا دیتا ہے اور حضور کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ مال کھڑتا نہیں ہے وہ مال بڑھتا جاتا ہے